محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس آفیشن تو آج کی وڈیو میں ہم کچھ اس طرح کا پیٹن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہیں لیکن جو سب سے آسان ہے میں کوشش کروں گا کہ وہی اپلائی کروں یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک باکس لوں گا اور یہاں سے اس کا سائز ون بائی ون رکھوں گا اور انٹر کروں گا یہ میں انٹر کا وٹن پریس کیا یہ اس کو یہاں پہ رکھا ہے میں نے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں باکسز کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ اس کی اب ہم نے آٹھ کاپیاں لگا لینی ہیں یہ دیکھیں ایک یہاں پہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ ایک اور میں ایک شیپ ڈراؤ کروں جس کے چوڑائی آٹھ ہو یہ میں نے اس کو آٹھ کیا اور اوکے کیا اب اس کو اور اس کو سلیکٹ کروں گا اور ایل کا بٹن پریس کروں گا کی بورڈ سے ایل کا بٹن یہ اس کے لیفٹ میں الائن ہو جائے گا اب میں اسی کی ایک اور کافی لوں گا اور اس کے بعد اس کو شیپٹ کے ساتھ سلیکٹ کروں گا اور آر کا بٹن پریس کروں گا یہ اس کے رائٹ میں الائن ہو جائے گا اب میں اسی باکس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ اس کے درمیان ہمیں چھ باکسز اور چاہیے تو چھ مرتبہ کنٹرول سی اور کنٹرول بھی یا یہ پریس کروں گا یا صرف کی بورڈ سے پلس کا بٹن پریس کروں گا تو میں پلس کا بٹن پریس کروں گا ایک دو تین چار پانچ اور چھ یا میں نے چھ مرتبہ پلس کا بٹن پریس کیا اس کو میں ڈلیٹ کروں گا اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں آؤں گا اوبجیکٹ میں اوبجیکٹ میں آکے یہاں پہ یہ ہے آلائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ اور اس کے بعد نیچے ہے آلائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ یا ہم یہاں پہ کلک کریں یا پھر کنٹرول شیفٹ اور ایک بٹن پریس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ واری ونڈو آ جائے گی اس کے بعد میں ان کو آلائن ہوریزنٹلی آلائن سینٹر ہوریزنٹلی اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ باکس بلکل ایک دوسرے کے آلائن ہو گئے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے ایک دوسرے کے align بلکل boxes ready کر لیے ان کو میں ایک مرتبہ group کروں گا اس کو group نہیں کرتے فیلحال چلیں یہ میں پہلی line آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے white color ہی رہنے دینے اور اس کے اندر یہ power clip کیا ہو ہے red box ہم یہاں پہ ellipse tool لیں گے اس کو draw کریں گے اور اس کا size one by one رکھیں گے one by one اور enter کریں گے جو ہی میں نے enter کیا اور اس میں color ہم یہاں سے picker tool سے مطلب eye dropper tool سے اس کا color red کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھی red color active ہو گیا یہ اس میں red color کیا اور اب ہم اس کو اس طرح سے لے آئیں گے سوری یہ جو تھا نا circle یہ two by two کا ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھیں بہت کم area اس کا cover کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ ایک یہ والا box draw کر لیتے ہیں اس کو one اور one اوکے اور یہ والا جو circle ہے اس کو two کر لیتے ہیں یہاں نے اس کو two کیا اور اس کو one اور اس کے bottom میں b کا button پریس کیا اور left میں l کا button پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کے یہاں بھی align ہو گیا ہے اب ہم smart fill tool کے مدد سے اس کو یہاں پہ اس طرح سے fill کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اتنی shape ہمارے پاس الگ سے آ گئی یہ ہے smart fill tool کا کام illustrator میں ہم اس کو shape builder tool بھی کہتے ہیں اس کی outline ختم کریں گے اور اس میں red color fill کریں گے جیسی میں نے red color fill کیا تو یہاں پہ click کر کے مطلب پہلے اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد اس کو select کر کے shift کے ساتھ c اور e کا button پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بالکل اس میں active ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ color picker tool سے یہاں سے یہ color pick کریں گے اور اسی کو ایک duplicate لیں گے اس کی اور اس کو یہاں سے rotate کروا لیں گے mirror horizontally یہ دیکھیں یہ mirror horizontally ہو گیا اور اس کے بعد shift کے ساتھ next box کو select کریں گے اور c e کا button پریس کریں گے تو یہ اس میں لگ جائے گا لیکن یہاں پہ اس کو ہم نے vertically بھی move کروانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسی میں نے اس کو vertically بھی move کروایا تو یہ بالکل اس میں fix ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہے اس میں ہم نے box میں یہ والا color کرنا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم نے اسی shape اسی shape کی ایک اور copy لینی ہے اس طرح سے اور اس میں color fill کر دینا ہے یہ والا یہاں سے eye drop پر ٹول لیں گے یہ والا color pick کریں گے اور اس میں اس میں یہ والا color fill کر دیں گے اس کو select کر کے اس کو بھی select کر کے c اور e کا button press کریں گے تو یہ اس کے بالکل align ہو جائے گا اس کے بعد اس box میں ہم نے one by one کا ایک ellipse tool draw کر دینا ہے یہاں سے اس کا size دیں گے one اور یہاں سے بھی one اور enter کریں گے اس میں color fill کریں گے یہ والا اور simple اس کو اس کے ساتھ c اور e کا button press کریں گے تو یہ بھی اس کے align ہو جائے گا اس کے بعد next ہم نے اسی کی ایک call duplicate لینی ہے اور اس کو select کر کے c اور e کا button press کریں گے تو یہ اس کے بھی align ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہم نے یہ والا color fill کرنا ہے یہاں سے میرے پاس ہے یہ میں نے fill کیا اور یہاں پہ اس کی ایک duplicate لیں گے اس طرح سے اور اس کو ایسے move کروا دیں گے یہ میں نے move کروایا تو دیکھ لیجئے یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا ہے اس میں اس کو select کرنا تھا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں وہ بھی fix ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ والا color fill کرنا ہے پہلے اس میں red color fill کرنا ہے اور جو shape کا color ہے وہ یہ والا کرنا ہے تو اس ہی کی ہمیں ایک اور duplicate لیں گے اس کو shift کے ساتھ دوسرے box کو select کریں گے اور یہاں سے c اور e کا button press کریں گے اور اس میں color یہ والا کر دیں گے ایک منٹ اس کو چونکہ یہ ہے shape اس میں color ہم نے یہ والا fill کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو c اور e کا button press کریں گے تو اس کے بالکل align ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے اس کو اس طرح سے rotate کروا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ والی shape بھی یہاں پہ بن گئی اس کے بعد ہم نے اسی کی code اس والے box میں duplicate لینی ہے c اور sorry اس کے میں duplicate نہیں لیتی plus کا button press کریں گے یا c اور v press کریں گے اور shift کے ساتھ دوسرے box کو select کریں گے اور c اور e کا button press کریں گے تو اس میں بھی copy لگ جائے گی اور اس کے بعد اس کا color ہم کر دیں گے red اس کا color میں red کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک line مکمل ہو چکی ہے یہ اس box میں color تھا یہ والا ان سب کی outline ختم کروں گا یہ outline ختم کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک line مکمل ہو چکی ہے اس طرح سے دوسری جو lines وہ آپ نے خود draw کرنی ہے امید آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کریں اور بیل آئیکان پر پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوعے سبکرائب